اس کے بعد فیر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ طلاق کے احکام بیان فرمائے اور اس کو تھوڑا سا گوھر سے سن لیں کہ طلاق لوگ دیتے ہیں گلت طریقے سے طلاق پہلی بات تو کسی بھی طریقے سے کوئی دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے البتہ گنے گار ہوتا ہے طلاق دینے والا طلاق دینے کا اسلامی طریقہ یہ ہے لیکن پہلے بتا دوں کہ حالات کیسے ہی ہو جائیں پہلے تو نباہ کی آپ کوشش کریں بیوی کو نبھانے کی کوشش کریں طلاق نہ دیں اگر بیوی ظالم ہے جبر کرتی ہے ظلم کرتی ہے تو اس کو صدارنے کا طریقہ شریعت میں بتا ہے جو آگے آ رہا ہے ابھی نہیں وہ آیت نہیں آئی تو میں ابھی وہ نہیں بتاؤں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بیوی کی بدزبانی پر اور اس کے ظلم پر صبر کرے اللہ پاک اسے صبر ایوب کا ثواب عطا فرمائے گا اس لئے صبر کریں آپ اور جو عورتیں شوہر کے ظلم پر صبر کرے اللہ پاک اسے جناب آسیہ کے صبر کا ثواب عطا فرمائے گا تو عورتیں بھی طلاق کا مطالبہ جلدی نہ کریں شوہر بھی طلاق دینے میں جلدی نہ کریں اللہ کو تمام جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو کام ہے وہ طلاق ہے لیکن اگر بالفرض طلاق کی نوبت آئی جائے تو غصے میں آ کر ایک دو تین فوراں نہ کہتے گنے گار ہوں گے آپ طریقہ یہ ہے کہ جب عورت کو مخصوص ایام آئے اور وہ اس سے پاک ہو جائے تو اس کا وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی بجائے اس کو ایسے ہی رکھیں اور پہلے طہر میں ایک طلاق دیں ایک طلاق دیں بس اب بہتر ہو کہ اسی پر اس کو آپ چھوڑ دیں اب آپ کے پاس تقریباً تین مہینے کا عرصہ یعنی تین مرتبہ یہاں میں مقصود آ کر چلے جائیں اتنا وقت آپ کے پاس بچتا ہے اب اس تین مہینے میں آپ بھی گوھر کر سکتے ہیں آپ بھی سوچ سکتے ہیں ممکن ہے ایک مہینے میں ہی بات سمجھ میں ایک مہینہ نہیں بلکہ ہم نے تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک گھنٹے بعد ہی سب سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے نا تو اس لئے تین کی وجہ ایک ہی دیں اگر دینا ہی پڑے تو اور پھر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ کو حق ہوتا ہے کہ آپ رجوع کر لیں رجوع کر لیا ایک طلاق کی جو سزا دینی تھی وہ بھی ہو گئی اور آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں بھی رہی کوئی معاملہ نہیں ہوا آپ پریشان نہیں ہو سکتے لیکن اب زندگی بر آپ کے پاس صریف دو طلاق ہیں دو یہ جب بھی استعمال کر لیں گے تو آپ کی بیوی ہمیشہ کے لئے آپ کے نکاح سے اگر آپ نے ایسا کیے تو باہر ہو جائے گی پھر بھی اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک مہینے تک آپ کو سمجھ میں نہیں ہے کہ آپ کو دور ہی کرنا ہے تو دوسری مرتبہ جب ایہاں میں مقصود آئے اور وہ پاک ہو جائے تو دوسرے توہر میں دوسرا طلاق دے دیں اب بھی آپ کے پاس موقع رہے گا سوچنے کا کہ اب بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے تہی کر لیا ہے تو پھر تسرے توہر میں تین دے دیں یہ ہے طلاق دینے کا طریقہ یہ مگر لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ تین دے دیتے ہیں تین تور لوگوں کو کتنا ہی غصہ ہو اگر آپ کے گھر میں مہا بھارت بھی مچ جائے نہ تب بھی آپ تین کا تو دماغ سے نکال ہی دی ایک یا بس دو اس سے زیادہ کی آپ کوشش نہ کریں ایک طلاق دینے سے بیوی کو اتنی سزا تو مل جاتی ہے اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب حالات اچھے نہیں ہیں اگر میں نہیں صدری تو معاملہ بگڑ سکتا ہے تو عورتیں بھی حساب میں ہو جاتی ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ قرآن اور سنت کے طریقے کے مطابق وہ طلاق دیں یہ طلاق دینے کا طریقہ ہوا بات لیکن اب طلاق کے مسائل کیے مگر کسی نے تین طلاق دے ہی دی اس کو طلاق مغلزہ کہتے ہیں تین طلاق دے ہی دی تو اب کیا ہوگا اب ہوگا یہ کہ وہ عورت اس کے لئے حرام ہو گئی تو مالے گاؤں اور کچھ آس پاس کے لوگوں نے پتہ نہیں اندوستان میں لوگوں نے ایک طریقہ نکالا ہے حلالہ حلالہ کرنے اور کرانے والوں پر اللہ کے رسول نے لانت فرمائی ہے حلالہ کرنے اور کرانے والوں پر لانت ہے لوگ ایک عورت کے لئے اتنا گر جاتے ہیں اتنا گر جاتے ہیں کہ وہ حلالے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں دیکھو حلالہ جو شریعت نے جس کو صحیح اور دروست تو قرار دیا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب پہلے شوہر نے طلاق دیا تو عدد گزرنے کے بعد اب وہ عورت جس سے چاہے وہ عورت جس سے چاہے اس نیت کے ساتھ نکاح کرے کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گی وہ عورت اس نیت کے ساتھ نکاح کرے کہ میں ہمیشہ اور وہ شوہر بھی کہ میں ہمیشہ اس کو رکھوں گا نکاح نام ہی اس چیز کا ہے کہ ہمیشہ رکھنے کی نیت کی جائے یہ کھیل تماشا نہیں ہے نکاح کہ آپ ایک گھنٹے کے لئے ایک رات کے لئے ماذا اللہ نکاح کریں استغفراللہ ایسا نکاح کرنے پر لانت آئی ہے لوگوں کو چاہیے کہ عورتیں تو دنیا میں بہت ہیں ایک عورت کے لئے اسلام کی حدے لوگ کیوں توڑتے ہیں تو اس نیت سے عورت اور اس کا جو نکاح کرنے والا ہے کہ میں ہمیشہ رکھوں گا اور وہ کہے کہ میں وہ سوچے کہ میں اس نیت سے پھر کبھی کوئی نباہ نہ ہو سکا اور دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے یہ چیز ہوئی ایک واقعہ ہوا دور رسالت میں ایک خاتون کا نکاح ہوا اور جس سے نکاح ہوا وہ آدمی کمزور تھا وہ خاتون آئی اور آنے کے بعد عرض کیا رسول اللہ میرا نکاح تو ہو گیا ہے مگر آقا وہ شخص جس کے ساتھ نکاح ہوا وہ کمزور ہیں وہ میرا حق کے زوجیت ادانی کرتا تو آقا نے ایک جملہ فرمایا قربان جائیں کیا حیاء والا جملہ ہے اور آقا نے اپنی بات بھی کر دی اور کتنے پیارے انداز میں فرمائی فرمایا وہ کمزور ہیں تو کیا جو تیرا پہلا شوہر ہے جس نے تجھے طلاق دیا تو اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے یعنی پہلے شوہر کے ساتھ نکاح ہوا تھا اور وہ معاملہ سب بالکل درست تھا لیکن طلاق ہو گئی تھی اور دوسرے شوہر سے نکاح ہوا لیکن یہ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے لائق نہیں تھا تو آقا نے پوچھا کہ کیا تم پہلے شوہر سے نکاح کرنے والی ہو چاہتی ہو تمہارے دل میں بات ہے کہا ہاں یا رسول اللہ تو آقا نے فرمایا جب تک کہ یہ فلا جس کو تم کمزور کر رہی ہو یہ جب تک تمہاری مٹھاس نہ چکھ لے تم سے لذت نہ اٹھا لے اس وقت تک تم پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی یعنی صرف نکاح کر کے طلاق لے لینا کافی نہیں ہے آقا نے فرمایا کہ جب تک وہ تیری مٹھاس نہ چکھ لے ہیان کے پردے میں حضور نے بات بتا دی اور آپ بھی سمجھ جائے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تب تک وہ مٹھاس نہ چکھ لے اور آج کیا ہوتا ہے حلالہ کرنے کرانے والے مالدار ہیں تو کسی گریب کو بلکہ اندھوں کو ڈھونتے ہیں پیسہ دیتے ہیں اور نکاح ہوتا ہے سب کے سامنے لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس کو مار ٹھوک کر کے کہتے ہیں کہ بول دینا جب کوئی پوچھے کہ ہاں یہ معاملہ ہو گیا تھا اور ایسا ہو گیا تھا ایسا ارے نادان تو سماج والوں کو تو منع سکتا ہے کہ یہ ہو گیا تھا کیا تو خدا کو بھی ماز اللہ دھوکہ دے سکتا ہے اللہ کی نشانیوں سے اللہ کی آیتوں سے ٹھٹا کرتے ہو مسلمان کہلا کر یہودی اور نصرانیوں کی راہ پر چل پڑے ہو کیا کر رہے ہو تم سب کو دھوکہ دے سکتے ہو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ارے اتنے ہی شریف تھے تو طلاق کیوں دی شرافت اتنی تھی تو طلاق کیوں دی اور جب طلاق دے دی تو اللہ کے قرآن کے خلاف لوگوں کو ماز اللہ اکساتے ہو دولت کا غلط استعمال کرتے ہو مسیوس کرتے ہو یاد رکھو یہاں جوجی میں آئے گا کر لوگے مگر اللہ کی بارگاہ میں تو جواب سب کو دھنا ہے اس لیے حلالے کی جو صورت قرآن نے بتائی ہے اس سے ہٹ کر جو حلالہ ہوگا اس پر لانت کی گئی اور اگر اگر ایک رات کے لیے چند گھنٹے کے لیے نکاح ہوتا بھی ہے تو صرف نکاح کافی نہیں ہے جب تک کہ میٹھاس نہ چکھ لی جائے حضور کے الفاظ میں کہتا ہوں جب تک میٹھاس نہ چکھ لی جائے صرف نکاح اس کے لیے کافی نہیں ہے اس لیے لوگوں پہلے طلاق سے بچھو طلاق سے بچھو یہ طلاق بہت خطرنات چیز ہے یہ گھر اجار دیتی ہے یہ تباہی اور بربادی لاتی ہے اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بچیں پھر بات آئیے کہ ایک محفل میں تین طلاق کی اس کو بھی تھوڑا سا میں ایک حدیث صرف ایک حدیث ارس کروں گا بس ایک حدیث آج کل کچھ ایسے الٹی نسل پیدا ہوئی ہے کہ وہ تین طلاق کو ایک ہی طلاق کہتے ہیں ہاں اور وہ اپنے آپ کو پھر بہت گرور سے اہلِ حدیث بھی کہتے ہیں میں ان کو ابھی میں کوئی تفسرہ ان پر نہیں کروں گا جب میرا عنوان وہ ہوتا ہے تو میں اسی عنوان پر بولتا ہوں آج میرا عنوان وہ نہیں ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے لوگ ہر معاملے میں اہلِ سنت فاتحہ کے معاملے میں اہلِ سنت گیاروی کے معاملے میں اہلِ سنت نیاز کے معاملے میں اہلِ سنت جلوز کے معاملے میں اہلِ سنت نماز کے معاملے میں اہلِ سنت لیکن بیوی کو تین طلاق دے دی ایک وقت میں اور جب علماء اہلِ سنت نے کہا کہ نہیں بھئی یہ طلاق ہو گئی تو اب اس کو رستہ کہاں کا نظر آتا ہے ٹھیک ہے امین القادری کہتا ہے تین ہو گئی تین تین ہو گئی تو کیا ہوا فلاں صاحب کہتے ہیں تین تین ہو گئی تو کیا ہوا پھر وہ وہاں جاتا ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ تم بتا وہ ایسی باتیں وہ تو یہی کہیں گے کہ وہ تین ایک ہوئی اب تک یہ فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ جو چیز تھی ایک ایک محفل میں تین مرتبہ مارو تو تین ہوا ایک محفل میں تین گولی چلاو تو تین ہوئی ایک محفل میں تین گالیاں دو تو کوئی اہل حدیث ملہ مل جائے اور اس کو کوئی ایک محفل میں تین گالی دے حالانکہ میں گالی دینا نہیں سکھا رہا ہوں گالی دینا ناجائز ہی ہے لیکن اگر اس ملہ کو کوئی تین گالی دے اور جب وہ پولیس میں کمپلین نکھانے جائے گا تو کیا لکھائے گا یہ تو لگا گا اس نے مجھے تین گالی دی یہ بولے گا ایک دی یا اس کو تین تماشے مارے جائیں تو وہ جب کمپلین لکھائے گا تو کیا گئے گا اس نے مجھے تین مارا یہی تو لکھائے گا نا وہ سمجھتے نہیں ہیں عجیب حال ہے ان کا اور آپ کو ایک محفل میں تین تماشے پڑے تو آپ تین کی کمپلین کرے تین گالیاں پڑے تو تین کی کمپلین کرے لیکن ایک محفل میں اگر تین طلاق ہو تو وہ ایک کیسی ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو تین طلاق حدیث سے تین ہی ہے اصل واقعہ یہ ہوا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہا جو تھے وہ کسرت سے نکاح کرتے تھے ان کی ایک بیوی تھی بڑی ذہین تھی خوبصورت بھی تھی جب آپ خلیفہ ہوئے امام حسن تو ان کی بیوی نے کہا کہ خلافت مبارک ہو آپ کو گصہ آ گیا کہا کہ میرے والد کی شہادت پر تو مجھے مبارک بات دیتی ہے ارے میں خلیفہ بناوں تو کیوں بناوں کیونکہ میرے والد شہید ہوئے تب ہی تو بنا تو تم میرے والد کی شہادت پر مجھے مبارک بات دے رہی ہے تو آپ ناراض ہوئے اور آپ کو یوں لگا کہ کہیں یہ غلط تو نہیں ہے اور آپ نے اس کو ایک وقت میں تین طلاق دے دی اور طلاق کے بعد مہر اور جو چیزیں پہنچوانی تھی آپ نے ایک خادم سے کہا کہ جا کے پہنچا دے تو جب وہ خادم لے کر پہنچا ہے مال و ذر بہت سا لے کے پہنچا سخی کے بیٹے تھے ناراض ہو کر طلاق تو دے دی لیکن اتنا دیا کہ زندگی بھر کام آ جائے تو جیسے خادم لے کر پہنچا تو اس نے ایک شیر پڑا اس عورت نے ایک شیر پڑا کہ میرے محبوب کی طرف سے طلاق کے بعد مجھے بہت تھوڑا سامان آیا کیوں اس لیے کہ اس سامان کے مقابلے میرے محبوب کے جلوے کے مقابلے میں اور اس کے چہرے کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں بھی بہت تھوڑی سی ہیں اس سے پتا چلتا تھا کہ اس کے دل میں اس خاتون کے دل میں امام کی کتنی محبت ہے اب خادم نے سامان تو پہنچا دیا جب واپس جا کر یہ بات بتائی کہ وہ تو ایسا کہہ رہی تھی کہ آپ کے چہرے کے مقابلے میں اب طلاق کے بعد تو عورتیں گالیاں دیتی ہے لیکن وہ سچی عاشق تھی دل میں محبت تھی شہدہ تھی وہ تو کہا کہ وہ تو یہ کہہ رہی ہے تو اس وقت امام حسین نے افسوس کیا اور کہا کاش میرے نانا کا یہ فرمان نہ ہوتا اور میرے والد نے مجھے یہ بات نہ بتائی ہوتی کہ ایک محفل میں تین طلاق دینا تین ہی ہے تو میں اس سے نکاح کر لے اب بتائیں اس کا مطلب حضور کی حدیث اور مولا علی کا فرمان امام حسن تک پہنچ چکا تھا کہ تین ایک محفل میں دیا جائے گا تو وہ طلاق تین ہی ہوگا تو اب مزید حدیث پاک میں اور نہیں بیان کروں گا چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے